جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ صرف شامدید کہتے ہیں جہاں وکلا کے بے شمار مسائل ہیں ان بے شمار مسائل میں سے ایک بڑا اور سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں پارک کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو پاس کرنے کے لیے اور اپنی موٹر سائیکلز کو پاس کرنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ روڈ کے اوپر جو اپنی گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں وہ پارک کرتے ہیں جہاں پر ٹرافک جام بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسئلہ آتے ہیں اب یہ جو روڈ ہے اس کو سیکٹریٹ روڈ کہتے ہیں اور یہاں پر وکلا کی بہت بڑی تعداد آتی ہے سائلین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے بہت ایک پرحجوم یہاں پر کلکہ رہتا ہے خصوصی طور پر جتے دفاتر کے اوقات کار شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں یا پھر سکول کالیجز اور یونیورسٹی کے اوقات کار شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں دباؤ کتنا رہتا ہے ٹرافک کا مریحہ اس کے دو پہلو ہیں جو اس وقت سڑک پر موٹر سائیکلیں پارک کی گئی ہیں یا فٹ پات کے اوپر موٹر سائیکلیں پارک کی گئی ہیں یہ یقیناً کسی عام بند نے نہیں کی یہ پڑے لکھے باش اور طبقے سے تعلق رکھنے والے وکلا نے کی ہیں اور وکلا ایسے تو ہیں نہیں کہ وہ جانبوچ کے پیدل چلنے والی جگہ پر موٹر سائیکلیں پارک کر دیں گے جب ان کے لئے پلازہ نہیں بنایا جائے گا جب ان کو کوئی پارکنگ کی جگہ فراہم نہیں کی جائے گی تو انہوں نے کہیں تو پارک کرنی ہے موٹر سائیکل جیسے کہ پیڈیسٹریریان رائٹ کے اوپر بات کرنے والے وکلا حضرات جو ہیں وہ فٹ پات کے اوپر ساری موٹر سائیکلز پارک کر کے اپنے دپاتر میں گئے ہیں یہاں پر بہت سارے وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ یہاں سے ان سے بات کرتے ہیں موٹر سائیکلز پر آتے ہیں کام پر یہ جگہ پرامسز کے آگے ہے یہاں پر موٹر سائیکلز پارک کرتے ہیں بامر مجبوری کیونکہ یہاں پہ اور کوئی پلیس نہیں ہے پارکنگ کے لیے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو یا آنریبل ہائی کوٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تا کہ آپ پارکنگ کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو یہ رستہ جو ہے یہ بچا رہے گا اور عوام ایزی لی یہاں سے گزر سکتے ہیں اسمارہ کتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ موٹر سائیکلز آتی ہیں انکلیوڈنگ سائلینز اور جو وکلا ہیں ان کی تقریباً پچیس سو کے قریب پچیس سو کے قریب قریب موٹر سائیکلز آتی ہوں ساری سڑکتیوں پر پارک ہوتی ساری سارکتیوں پر مین روڈ پر پارک ہوتی اور کے علاوہ جو گاڑیاں ان کی تعداد کیتنی ہوتی ہے راف آئیڈیا راف آئیڈیا کوئی سینکروں میں ہی ہوگی تو مجھے صاحب کوئی انتظامات نہیں کی گئے کبھی سی ٹیو صاحب سے آپ کی بات نہیں ہوئی ہماری اس مبابت سی ٹیو صاحب سے تو ہم نے کہا کہ روڈ رسنس کی بات کی تھی کہ سائلین یہاں سے سڑک کراس کرتے ہیں وکلا کرتے ہیں ایک دو حاصات بھی ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہاں پر رسنس کے لیے وہ معاملات کرے تاکہ ٹریفک کا بحالی یہاں پہ جو ریوانی ہے سلو ہو جائے دیکھیں یہ جو پارکنگ کا ایشو ہے یہ چیف جسی صاحب کے بھی نوٹس میں ہیں لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جسی صاحب کے جو چیف ہیں ان کے نوٹس میں بھی ہیں چیف سیکری صاحب کے بھی نوٹس میں ہے اور کمیشنر کے نوٹس میں بھی ہے یہ سب کے نوٹس میں ہے انہوں نے ہم نے پرامیس بھی کیا تھا کہ وہ ہمیں یہ پی ایم جی جو ہے پوسٹ مارسٹ جنرل اس کے پیچھے ایک بیلڈنگ ہے وہاں پہ وہ ہمیں ملٹی سٹوری ایک بیلڈنگ دیں گے پارکنگ کے لیے تاکہ وکلا کا یہ مسئلہ حد ہو جائے وہ جو کب والی بات ہے وہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی اور پرامیس ان کا ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے فیبری 2018 سے تو میرے ساتھ پرامیس ہے اس سے پہلے 2011 سے اس مسئلے کے پیچھے تمام وکلا کیپنٹ جتنی بھی آئی ہیں ہم اس مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں اور آج تک یہ مسئلہ کاغذات تک چلتا رہا ہے اچھا شفاق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سانے ایپی ایس ہوا تھا تو پورے ملک میں سیکیورٹی جو ہتھی ہائی الٹ کی گئی تھی اور اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان بھی ترطیب دیا گیا تھا وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ اداروں کی سیکیورٹی کے لیے ہم خاردار تاریں بھی لگائیں گے تو پھر سیول کورٹ کے لیے کیا حکمات جاری کیے گئے تھے دیکھیں سیول کورٹ کے لیے حکمات تو متدد مرتبہ جاری کیے گئے درجنوں سے زیادہ کئی درجن واقعات ہو چکے ہیں ہاتھ ساتھ کے فائرنگ کے یہاں پر دو دشت گردی کے لیے بھی ہوا یہاں پر ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جب جب واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سیکیورٹی سخت کر رہے ہیں الیٹ فورس کے جوان تائینات کر رہے ہیں موٹر سیکلوں کے لیے نیا پارکنگ پلازہ بنا رہے ہیں تو وہ بات پھر چند دنوں کے بعد وہ فائلیں جو دب جاتی ہے نیچے دو دن کے لیے ہوتا ہے میں جب وہاں پہ بکلا کا میٹر ہوا دو بکلا مرڈر ہو گئے تو ہم نے سیکیورٹی کا ایشو اٹھایا تو ہمیں یہ جنگلے دے دیئے گئے یہ دیکھیں یہ صرف دو جنگلے اس سے کیا سیکیورٹی آئے گی کہ ان جنگلوں میں کہا گیا کہ آپ نے ان میں سے گزر کے جانا ہے آپ کو مینول چیکنگ کی جائے گی مینول چیکنگ is the best way کہ اس سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا لیکن جو ایکپیٹمنٹس جو باتیں کی گئی تھی وہاں پہ میٹنگز میں ان میں سے ایک بھی چیزہ تک پوری نہیں ہوئی اب میری چیف جسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بہت سی باتوں میں سو موٹر لیتے ہیں ہوسپٹلز میں جاتے ہیں جائیں پاکستان ہم سب کا ہے ساری باتیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو ایک پلر جس کے وہ خود اپنے آپ کو باپ کلیم کرتے ہیں اس کی طرح بھی توجہ دیں یہاں سے اٹھ کے میرا تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کام تو انتظامیہ کا کرنے والا ہے دیکھیں آپ کو جو سہولتیں فرام کرنی ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنی ہے میر لہور نے کرنی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے کرنی ہے تو یہاں پر تو ان کو آنا چاہیے دیکھیں جو ٹریفک میں حلل پیدا ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے پیدا ہوتا ہے یہاں پر صبح صرف ایک لائن میں ٹریفک بہت مشکل چال رہی ہوتی ہے تو یہ ادراک تو ہونا چاہیے میر لہور کو وزیرالہ پنجاب کو اور فوری طور پر آپ کے لیے بندوبست کرنا چاہیے پی آر ان کے لیے کوپلاتا بنائے جائے پنجاب سے ملاقات جو ہوئی ہے حال ہی میں سپریم کورٹ بار کے صدر کے ان سے کیا معاملات آتا ہے سپریم کورٹ کے جو بار کے ایشیوز ہیں میڈم وہ یہاں کے ایشیوز نہیں ہیں وہ جو ملاقات تھی وہ آپ کے لیے بلکل نہیں کوئی بینیفیشن نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا بینیفیٹ نہیں ہے عام سائلین سپریم کورٹ میں اگر کیسز کی تضاد دیکھتے ہیں تو اتنے ایک جج کے پاس یہاں پہ کیسی ہے مانگوزدار صاحب جو کہ سی ایم پنجاب اب ہیں وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو ہمیں کل ہی بیلڈنگ آل آٹ کر سکتے ہیں اگر ہم سابق 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 وزیراعالہ کی بات کریں تو انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا کب کب کچھ کیا جو سابق وزیراعالہ پنجاب تھے شباز شریف صاحب ہم نے ان کو میسی دیا تھا لیکن ان سے ہماری میٹنگ ہو ہی نہیں پائی میں نے ان کی پرٹیکولرلی اس لیے بات کیا کیونکہ انہوں نے لونگ ایس پیریٹ اپنا دور حکومت دیکھا ہے دس سال کے عرصے تک پنجاب میں وزیراعالہ کے فرائض انجام نہیں ہے تو اس دس سال میں کبھی بھی کچھ کیا ہو آپ کے لیے یا باہر کے لیے آج سک پچھلے تیرہ سال سے جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں جو بھی حکومت آئی ہے وہ وکیلوں کی جو نماز شریف صاحب ہے وہ اپنے آپ کو ایک وکیل بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں بہت سے ایسے وزرع رہے ہیں جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں آج جو وزیراعالہ پنجاب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں لیکن وکیلوں کی ویل فیلر کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے آپ صرف لاہور کی بات تک کریں بلکل پر پنجاب پھر کے دیکھ لیں ججیس اور وکلا کے ساتھ جو لائیل لیول پر کام کر رہے ہیں جو بیسک اصول جنہوں نے ٹرائل کروانے ہیں جنہوں نے شاہتے کرانی ہیں جنہوں نے مکمل لائیل لیول نہیں کہیں گے فرنٹ پوٹ پر جو کام کریں شاید یہ کہنا مناسب ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جو اصل بنیادی کام کر رہے ہیں ہم لوگ جو بنیادی کام کر رہے ہیں ہمارے لیے کوئی سہولت نہیں ہے کوئی سوسائٹی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایمن کے سر ہمارے لیے یہ پاکنگ آئیشو ختم ہو جائے اگر آپ یہ لائیلز کو بسے میں فراہم کر دیں لائیلز بسے چل دیں آپ کے بہت سارے مطالبات ہیں جو لاہور نیوز نے جو اقتدار کے محلقوں میں بیٹھے ہیں ان کو تک پھنچائیں لیکن ایک ایک مطالبہ سائلین کا بہت بڑا مطالبہ ہے آپ سے وہ آپ لاہور نیوز کے پلیٹ فارم سے اعلان کریں کہ غیر ضروری جو ہرتالے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے وہ بند کر دیں گے تاکہ سائلین کو مقدمات کی سماعت میں کوئی ان کو التواہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے میں الحمدللہ آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ پورے سال میں ہم نے صرف دو ہرتالے کی ہیں ایک بہت سویر میٹا تھا پنجاب بار کی ہماری تو یہ سیچیڈی ہے کہ ہم ہرتال کو روکیں اور ہرتال نہ ہونے رہے اور ہرتال کو ہم لاہور بار خاص طور پر کرنم کہتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہرتال نہیں ہونی چاہیے سائلین کا حق تلفی نہیں ہونی اسی حوالے سے لاہور نیوز کے پلیٹ آفن سے آپ سائلین کو ایک میسیج دے دیں ہرتال کے حوالے انشاءاللہ لاہور بار نے پورے سال میں جو ہرتال کی ہے صرف ایک ہرتال وہ وکیل والا تھا اور ایک دوسرا معاملہ تھا اس کے علاوہ کوئی ہرتال نہیں ہے اور آئندہ بھی میرے اقتدار میں ہم دلیلہ کوئی ہرتال نہیں ہوگی ملک سہیل مرشد صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام میں تشریف آولی کے لیے آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ پرگرام میں ہمیں اورینٹیشن دینے کے لیے آپ سے میں ایک اینڈنگ ریمارک سے پوچھنا چاہتی ہوں سہیل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے اب یہ آپ ریمارک سیجئے کیونکہ وہ سوہ موٹر لینے کی بات کر رہے تھے لیکن ہمارے اسرار کے اوپر انہوں نے انتظامیہ کو بھی اور موزیعالہ کو بھی تھوڑا سا چھیڑا ہے تو بات تو آتی ہے انتظامیہ کی تو انتظامیہ مسائل کے حل کے لیے اتنی تاخیر کیوں کر رہی ہے انتظامیہ کے ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں اگر انتظامیہ کو احساس ہو کہ یہاں سے لوگ صبح کس طرح سے گزرتے ہیں کس کرب سے گزرتے ہیں تو پھر ان کو یقیناً یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہم ان کے لیے پلازہ بنایا جائیں یہ صرف ایوان عدل کی امارت کا مسئلہ نہیں ہے جتنی لہور کی بڑی مارکٹیں ہیں پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے جنہوں نے پلازے بنائے ہیں انہوں نے بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ پر دکانے بنا لی ہیں یعنی انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ جو پارکنگ کی جگہ تھی وہاں پر دکانے بن چکی ہیں اور اب جس کی وجہ سے پورا روڑ جو ہے پورا لہور جو ہے یہ بند پڑا ہوتا ہے تجابزات کی وجہ سے جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کی وجہ سے تو پھر یہ وکلا یا عام جو سائل ہیں یہ کیوں نہ چاہیں تو اسی لیے انتظامیہ کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے جتنی بڑی مارکٹیں ہیں ان کے لیے پلازے بنانے چاہیے وکلا کے لیے پلازہ بنانے چاہیے اور کل کوئی در بھی حادثہ ہو گیا تو اس کا کون سے میرار ہوگا یہ چیز دیکھنے والی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکلا سے جو سیکٹری لہور بار سے انہوں نے آج ٹاپ سٹوڑی پروگرام میں یقین دھانی کروائی ہے کہ آئندہ غیر ضروری ہرطال نہیں ہوگی تو یہ ایک سائلین کے لیے بڑی حوش خبری ہے مجھے گریہ شواق صاحب آج کے پروگرام میں مجھے ساتھ دینے کے لیے ناظرین آج نے دیکھا ہے کہ ہم نے آج ایکسکلیوزی پروگرام کنڈک کیا ہے وہ مناظر جو عام شہری کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں وہ مناظر بھی ہم نے آپ تک پہنچا ہے ساتھی ساتھ بتایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو وکیل ہے وہ کس زبوحالی کا شکار ہے اس کا ورکنگ انوارمنٹ کیسا ہے وہ کس طرح کے ماحول میں کام کرتا ہے اسے مسائل کیا ہے ایک جج کہاں بیٹھتا ہے اور جج کس ماحول میں بیٹھ کر آپ کے فیصلے سنانے کی کوشش کرتا ہے ایک جج ایک دن میں کتنے کیسز سنتا ہے اور ایک عدالت میں ایک سال میں کتنے جو کیسز ہیں وہ آتے ہیں اور کتنے کیسز جو ہیں اب زیرے التوا ہے یہ بہت تمام یہ تمام جو باتیں میں نے کی ہیں بہت زیادہ سنگین ہیں اور ان کو حل ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں انصاف کا جو حصول ہے وہ آسان ہو سکے اور ہر کوئی انصاف کے اوپر یقین رکھ سکے اگر ہم بکیل کو ایڈوکیٹ کو فیسلیٹیٹ کریں گے تو ہی ہمارے مسائل اور جو انصاف کی فرامی ہے وہ آسان ہو سکتی ہے آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد